ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین آپ سے درخواست ہے آپ بھی ایک مرتبہ درود بر محمد وآل محمد علیہ وسلم پڑھ لیجئے ناظرین آج میں ایسا وظیفہ لائے ہوں ایسا پاورفل وظیفہ ہے اور یہ ان بیٹے بیٹیوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ اچھے رشتے اور شادی کا وظیفہ ہے یہ اور اس وظیفے کی شان یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کھلبلی پیدا ہو جائے گی جو اتنا پاورفل وظیفہ آپ نے پڑھا اور فوری طور پر انشاءاللہ فرشتوں کی مدد حاصل ہوگی اور بہترین قسم کا رشتہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ جڑ جائے گا یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ بس صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ پورا قرآن پاک ایک آیت کے اندر بند ہے صرف ایک آیت میں پورا قرآن شریف جو ہے نا وہ کوشیدہ ہے اور وہ ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کا یہ وظیفہ ہے اور اس کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ اول آخر بارہ مرتبہ درود پڑھ لیجئے درود بر محمد علی محمد علیہ السلام اس کے بعد سات سو چھاسی مرتبہ سیون ایٹ سکس سیون ہنڈریڈ ایٹی سکس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اول آخر بارہ مرتبہ درود تو پڑھنی ہی ہے اور یہ باوضو پڑھنا ہے قبلہ روح ہو کے پڑھنا ہے اور یہ بعد نماز عشاء پڑھئے اس کو زیادہ بہتر اور زیادہ بہترین وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور جون جون رات گزرتی جاتی ہے جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے وہ اہم ٹائم کی اہمیت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس طریقے سے وظیفہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اہل بیت علیہ مصرم کے حق کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کیجئے اہلِ بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوئے دعا کیجئے اور ایسے التجائیں کیجئے کہ رحمت کے فرشتے فوراً حرکت میں آ جائیں اور آپ کے لئے مناسب رشتہ آپ کا جڑ جائیں اور انشاءاللہ یہ جڑے گا ٹھیک ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس ترخواست کے ساتھ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے کہ یہی تو ہمارا انام ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم یا علی مدد اللہ حافظ